موسیقی وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْ لَيْلَةُ الْقَدْ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَحْرٌ تَنَزَّرُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلْ عَمْرِ سَلَامُنْهِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَاجِ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائی اور دوستوں رمضان قریب ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر انسان مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اور قرآن کا معنی اور مفہوم کیسے حاصل کرنا چاہیے کیا طریقہ ہے ایک مومن کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس چیز کی اور جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ ترجمہ سے پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس میں خامیاں گلتیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے چیزیں پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے میں آج اپنے اس موضوع کو اکتیار کیا قرآن کی تفسیر سے متعلق قرآن کی حفاظت سے متعلق اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا منحج ہونا چاہیے صحابہ و کرام کے طریقے پر جیسے انہوں نے سمجھا اس طرح سے ہم کو بھی قرآن کیا ہے سمجھنا چاہیے سب سے پہلے میں قرآن کی حفاظت سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت العزہ یہ جو آسمان دنیا ہے ہمارے نظروں کے سامنے جو آسمان دکھائی دیتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں اس آسمان دنیا پر سات آسمان ہیں یہ جو ہے پہلا آسمان ادھر سے سمارکے جاتا ہے اور ساتویں آسمان پر حد ابراہیم علیہ السلام ہیں اس میں ایک جگہ بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا قرآن کو رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا لیلت القدر میں پہلی آیت نازل ہوئی ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا لیلت القدر کو اچھے درہ سمجھ جائیں گے پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی پہلی آیت نہیں پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک کا نزل ہوتا گیا قرآن پاک جو نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جو لے کر آتے تھے آپ کو صرف جبریل امین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ جلدی سے یاد ہو جائے کوئی ذائع نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیت نازل کی اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجئے قرآن کو یاد کرنے کے لئے قرآن کا حفاظت کرنا اکٹھا کرنا یاد کرا دینا پڑھا دینا یہ میرا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی قرآن کی تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرا دینے اور ان کو پڑھا دانے کی ذمہ داری لی صحابے کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا صحابے کرام یاد کرتے لیتے تھے صحابے کرام یاد کر لے حفاظت کیسے ہوتی ہے قرآن پاک کی ان کو انسان یاد کر لے اور ان کے صحابے کرام کے ہاں قرآن کی حفاظت یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا نبی جب بھی ہوتا تھا یاد کرتے تھے دنان چھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتبین وہی تھے وہی کے لکھنے والے ان کی تعداد تقریباً چالیس سے زیادہ تھی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم کہہ دیتے اس کو لکھ دو حکمت دیتے آپ تو وہاں پر جو رواز تھا مکہ میں جو چیزیں پائی جاتی تھی مدیونے میں لکھنے کا ان چیزوں پر قاتبین وہی لکھ دیا کرتے تھے جیسے ہڈی ہے خجور کی ٹہنی ہے پتھر سفید قسم کے جس پر لکھا جاتا ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی تھی ان پر کیا ہے لکھ دیا تھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا حفاظت کے طور پر یاد کرنے والے صحابہ اکرام یاد کر لیتے تھے اور لکھ بھی دیا جاتا تھا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی قرآن مکمل ہو گیا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے قرآن کے آخری آیت بھی نازل ہو گئی اب معاملہ کیا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب خلیفہ ہوئے اور خلیفہ ہونے کے بعد بڑے مسائل سامنے آگئے لیکن ایسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ گھوڑائی نہیں پریسان نہیں ہوئے مقابلہ کرتے رہے عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے کچھ لوگ زکاة اٹھ دینے سے انکار کر دیئے اور بھی بات مزمتہ ہیں ترانچے سب کا مقابلہ کرتے رہے اور اسی میں ایک آدمی نے مسائلما قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کرتاں کے زمانے میں اور اس سے لڑائی ہوئی اس لڑائی میں بڑے بڑے صحابے کرام جو قرآن کے حافظین تھے قرآن کو یاد کرنے والے تھے بڑی تعداد میں شہادت پائے جب ان کی تعداد آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبڑا گئے کہ اگر ایسی دو چال لڑائیاں ہو جائیں گی تو حافظین قرآن کہیں ختم نہ ہو جائیں قرآن کے اکٹھا کیا جائے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن کو اکٹھا کیا جائے دو دفتیوں کے درمیان چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ قرآن کو اکٹھا کرنے کا اور وہ لوگوں کے پاس جو قرآن پاک کی آئیت تھی تو لکھا ہوا تھا اس کو اور لوگوں سے سنتے اور اس کے بعد قرآن پاک کو اکٹھا کر دیا گیا دو دفتیوں کے درمیان تاکہ زائے نہ ہو سکے بعد میں کوئی اتراز نہ کر سکے اس طرح تو قرآن لیکن جو قرآن ترتیب نے اکٹھا کیا گیا ہر صورت کو الگ الگ کر کے اس طرح سے اکٹھا کر دیا گیا ایک قرآن پاک حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ان کے وفات کے بعد حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلیفہ ہوئے اور فتوحات بڑھیں تو عراقی اور سامی دو علاقے تھے اور دونوں کے آپس کا اختلافات تھا زبان کا لہجہ بھی الگ الگ تھا کچھ تھوڑا سا تو یہ دونوں فوج میں شریک ہوئے تو ہر ایک کہتا تھا کہ ہماری قرآن صحیح ہے دوسرا کہتا تھا کہ ہماری قرآن صحیح ہے جیسے مثال کے طور پر میان کراؤں کبھی کوئی قوم کے لوگ کوئی علاقے کے لوگ علیب کو حسب کر دیتے ہیں اور کبھی کوئی جو ہے بڑھا دیتے ہیں جیسے بنگالی ریک کے جگہ پر آڑے پڑھتے ہیں سرک پہ گھورا پراک پراک داو رہا ہے اس قسم کے پاتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ان کے بھی لہجے تھے ایلگ عرب قبائل کے تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ابھی اختلاف نہیں ہوا ہے لیکن اختلاف کے طرف جا رہے ہیں جیسے یہود و نصارہ میں اختلاف ہوا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے ایک کا تدارک کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخہ کو منگوائیا اور منگوانے کے بعد انسار اور مہاجرین میں سے جو چند لوگوں کو منتقل کیا اس کے کئی نسخے کیے جائیں جو قرآن پاک ہیں اور صورتوں کی ترتیب دیا اور نسخے کیے جائیں اور ہر شہر میں یا جو اسلامی حکومت ہے ایک ایک نسخہ بھیج دیا جائے قرآن کا جو اکٹھا کیے گئے چنانچہ اور یہی نہیں اس نسخہ کے ساتھ جو جامعہ مسجد میں رکھا جائے گا ایک کوپہ میں ایک بسرہ میں اور دمسک میں ایک مکہ میں مدینہ میں طائب میں جہاں پر بھی ہو ایک کاری کو بھیجا صحابی کو بھیجا جو قرآن کا ماہر تھا کہ جا کے ان کو تربیت دو پڑھاؤ تاکہ پڑھنے میں اقتلاح نہ واقع ہو اتنا احتمام کیا کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جو قرآنیں تھی ایک اٹھا کیا اس کے اعتبار سے اور بھیج دیا اور اس کے علاوہ جتنا قرآن پاک تھا لوگوں نے الگ الگ لکھا تھا سب کو جلوا دیا کہ کہیں یہ بعد میں اقتلاح کا سبب نہ بن جائے کس طرح سے حفاظت کیا گیا قرآن کا یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اقتلاح سے بچا لیا ورنہ سیطان لگا رہتا ہے اب اقتلاح ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتے بہت جلدی ہوتا جاتا ہے یہ کام کیا پھر اس کے بعد قرآن کو اکٹھا کیا گیا تھا اعراب نہیں لگا تھا حجاج بن یوسف ثقافی کو جانتے ہو یہ کوفہ کا گورنر تھا عراق کا اس نے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کی قرآن پاک پر اعراب لگا دو اس لئے کی عرب کے علاوہ عجم بھی اسلام میں داکھل ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کی غلط پڑھیں اس لئے آج کل جو اعراب لگا ہوا ہے یہ اعراب حجاج بن یوسف ثقافی نے کیا ہے یہ قرآن پاک پر لگایا حجاج بن یوسف بن ثقافی نے یہ توجہندہ کی ہے جنانچہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی قرآن جو ہے تمام چی حفاظت فرمائی ایک بات اب ہمارے نزدیک جو ہے ہم سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ کیسے ہم کو پڑھنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے چنانچہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اکرام سے خطاب کر کے کہا کیا کہا مَنْ يَئِسْ مِنْ كُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِقْتَلَافًا كَسِيرًا اے صحابہ اکرام جو میرے بات زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا بڑا اختلاف دیکھے گا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ رَاسِدِين میری سنت کو لازم پکڑنا اور کس کے خُلْفَائِ رَاسِدین جو ان کو خلیفہ متین کیا گیا بڑے بڑے اختلافات ہوئے اب اختلافات ہوئے تو کیسے اس کو ختم کیا گیا منحج بتا رہے ہیں اگر اس منحج کو نہیں اکتیار کیا جائے گا تو گلتی ہو جائے گی بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے صحابہ کس سے کہا صحابہ کرام سے کہا میں یہ اس من کمبادی جو تم میں سے زندہ رہے گا بڑا اختلاف واقع ہوا لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی ایسا علم سکھلایا تھا اور ان کا تعلق قرآن پاک سے اور اللہ تعالیٰ سے تھا کہ ثابت قدم رہے آئیے بتاتے ہیں اختلاف اور اس اختلاف کی صورت میں کیا تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابھی دپنایا بھی نہیں گیا حضور رضی اللہ علیہ وسلم تلوال لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ نبی کریم مفات پا گئے گم کی اجازت سے تکلیب کی اجازت سے سر کلم کر دوں گا کہا مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی لاز رکھی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے اور کہا محمد عمر چھپ جاؤ لیکن حطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموس نہیں تھے کھڑے بیٹ ممبر پر کھڑے ہوئے کہا من یابد محمد فین محمد قدمات اے لوگ سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے امن کانا یابد اللہ فین اللہ حی اللہ موت اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ زندہ ہے موت نہیں واقع ہوگی اب دونوں کی بات علا غلق حط عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں ایک قول ہوا ابھی دلیل نہیں پیش کی گئی حضرت ابو بخ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو سننے کے بعد سمجھ گئے کہ نبی کریش تعالیٰ کو فات ہو گئی اقتلاب ختم ہو گیا تو گویا کی تمام چیز کا منحج کیا قرآن سنت منحج کیا ہے قرآن سنت کے مطابق اگر ہم قرآن کی تفسیر کریں گے یا سنیں گے تبیق کامیاب ہوں گے دیکھئے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دم چھپ ہو گئے کہ نبی کریش نمی کو فات دیکھ اور دونوں دلیل پیش کیا ایک مسئلہ ختم ہو گیا تربیت نبی کریش نمی تھی ابھی یہ آپ صلی اللہ علیہ کو تفنایا نہیں کیا انسار نے اکٹھا ہو کہ کہ پیدا ہو گیا حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جاتے ہیں لیکن معاملہ سلج نہیں رہا ہے حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا نبی کریم نے کہا امیر امام قرآیس میں ہوگا سارا اقتلاب ختم ہو گیا تو مطلب کہ منحج ہمارا کیا ہے قرآن سنت جو صحابہ کا عمل تھا اسی قرآن سنت پر تھا جو نبی کریم نے بیان کیا اور سنت کو پکڑ لو اور کھول فا کی باتوں کو دیکھئے دو ہو گیا تیسرا اقتلاب ہو گیا اب نبی کریم کو ابھی دفن آیا نہیں گیا کہ نبی کریم کو کہا دفن آیا جائے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا جو نبی جہاں افاد پاتا ہے وہیں اس کو تفنائی جاتا ہے ایک طلاب ختم ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے کچھ زکاة دینے سے رک گئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک معمولی چیز دیتے تھے ایک رسی دیتے تھے اور اگر نہیں دیں گے تو ان سے میں لڑائی کروں گا تو معلوم کیا ہوا کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے کس طریقے پر جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے آئیے آپ کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں اپنا واقعہ صحیح واقعہ اگر قرآن کی تفسیر ہم عقلی طور پر کریں اپنے من معنی میں جو آئے تو قرآن جو ہے یہ خورافات اور کس جائے گا تفسیر ایک بہت بڑے عالم تھے مامبے کے سم سے پیرزادہ جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کی دو جلدوں میں دعوت القرآن نام کی تفسیر اور ترجمہ قرآن ہے مووزتین کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے جادو کی جو روایت بخاری مسلم تمام کتابوں میں ہے انکار کر دیا انکار کر دیا بخاری کے روایت صحابے کرام بیان کر رہے ہیں تمام چیز ہیں مسلم کے روایت ہے انکار کر دیا لکھ لکھا باقاید مدار 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 کر گئے خطا کر گئے آخر تک اُس کو تسلیم نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے جس طرح صحابے قرآن کی تفسیر قرآن سے حدیث رسول سے صحابہ اور تعوین کے اقوال سے کرنا صحابہ کا منحج جو تھا وہ سب سے بہتر تھا تو مطلب تکی ہے گلتی انسان کر دیتا ہے آئیے میں نام نہیں لوں گا جب انسان کو سیطان بہکاتا ہے تو گلتی کرتا ہے کچھ دنوں تک اس مسجد میں خدمہ دینے والے کوئی تھے انہوں نے بخاری کے روایت کا انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو سے مطالق پہنچا میں اور بڑی بحث ہوئی کیوں بخاری کے روایت ہے اب وہی عقیدے کو لیا وہی پیرزادہ کی بات کو لیا جماعت اسلامی کے جو تھے اور اپنے منمانی تفسیر کرنا سروع کیے اور یہ خطہ کیے تسلیم نہیں کیا پھر آخر وقت میں اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے آپ سے بات نہیں کروں گے لیکن بات نہیں کیا یہ ایک عقیدے کے معاملہ ہے اس میں جو ہے اگر آدمی کاہلی کرتا ہے سوشتی کرتا ہے اور بدعقیدہ قسمے کے جو قرآن سے دور ہیں اور ان سے بات چیت اور میل جول کرتا ہے تو سیطان انسان کے اندر ورگلاتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے اور خامیہ پائی جاتی ہیں تو جو ہے نہیں اب آئیے تو میں نے مقتصر تو پڑھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے اور طابعین کے اس طرح سے کریں جس اب جس طریقے سے حدیث کا طریقہ ہے کہ سندیں ہیں فلان فلان سے کو روایت کیا فلان فلان کو فلان فلان اسی طریقے سے تفسیر کا بھی معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر سے متعلق تفسیر میں صحابے کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہے عبداللہ بن عباس نبی کریستم کی چچزاد بھائی تھے مفسر قرآن صحابہ کرام میں اگر اختلاف ہو جائے تفسیر کے بارے میں تو عبداللہ بن عباس کو مقدم کیا جاتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ان کی جو سندیں ہیں ان سندوں میں سے نو معروف سند ہے اس نو معروف سندوں میں سے صرف تین سند سہی ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے تفسیر میں کیا ہے اختلاف پیدا کیا اپنی باتوں کو ڈائل کیا اس لیے کہ ایسا وقت بھی مراحل آتے تھے سند کو حسب کر دیا گیا جب سند کو حسب کر دیا گیا تو بیدتیوں نے سوپیوں نے اپنی چیزوں کو تفسیر میں ڈال دیا سی یوں نے اپنی چیزوں کو ڈال دیا تفسیر میں جو چاہا وہ کر دیا اور اسرائیلی روایتیں بھی تفسیر میں آگئی یہ کیوں مطلع کی ہوگا اسی وجہ سے ہم بتاتے ہیں ابن 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 اباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سند ہیں سند ہیں اور اس میں نو سند معروف ہیں بہت زیادہ زیادہ روایتیں ہیں اس میں تین سند صحیح ہے ایک علی بن نبی طلح ابن اباس سے روایت کرتے ہیں صحیح سند ہے قیز بن مسلم القوفی یہ عطا سے اور سعید بن جبیر سے وہ عبداللہ بن اباس روایت ہے صحیح سند محمد بن اسحاق ان کے روایت صحیح اور اضطبال عبدال الرحمان سعودی کبیر ان کے روایت عبداللہ بن اباس سے صحیح نہیں عبدال ملک بن جرائج یہ روایت کرتے ہیں صحیح نہیں زہاق کی روایت ہے یہ بھی نہیں ملاقات ہی نہیں ان کی محمد بن سائب القلبی جو ابن اباس سے روایت کرتے ہیں ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کس طرح سے لوگوں نے تفسیر میں مزاق کیا اپنے بیماری میں انہوں نے کہا جس بیماری میں وہ افاد پا گئے کہ جو بات میں نے عبداللہ بن عباس کی طرف تفسیر میں نسبت کی ان سے میں نے سونا نہیں میں نے اپنے طرف سے بیان کیا اپنے بیماری میں انہوں نے واضح کر دیا تو معلوم کیا ہوا یہ ہے تو تفسیر جو ہے رائے ہے ایک تفسیر علمی تفسیر معصور قرآن کی تفسیر قرآن سے حدیث رسول سے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے یعنی جو منحج صحابہ ہے طریقہ جو میں نے بیان کیا اس کے ساتھ ایک تفسیر بیر رائے جیسے میں نے کہا تفسیر بیر رائے یعنی مختلف علوم تفسیر بیر رائے ہے اور اس میں دو قسمیں ہے تفسیر بیر رائے میں ایک بیر رائے محمود ایک بیر رائے مضموم ایک قابل تعریب ایک قابل مضممت جیسے میں نے بیان کیا سمسے پیرزادہ کہا کہ انہوں نے کر دیا ایک تفسیر بیر رائے المضموم قابل مضممت جائز وہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف پائیں گے قرآن پاک میں ہمیں ایک مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں آپ کو ذرا میار سے آپ لوگوں کی اونچی باتیں ہیں لیکن سننے کیا جیسے اللہ تعفیق دے گا بات کو سمجھ نے کے لئے کہ کس طریقے سے لوگوں نے تفسیر کی اور بھٹکے اور گمراہ کرنا چاہا سیعوں نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گائے کے زبا کرنے کا بنی اسرائیل میں ایک عادی مال ڈالا گیا سور بکرا میں پڑھا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ بتائیے کون تو گائے زبا کرو عزیز بہو بکر عبد گائے کو زبا کرو یہ سیعہ حضرات حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے نفرت کرتے ہیں ان کو غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر گائے سے مراد اصلی گائے نہیں ہے حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ کہاں سے بیان کر رہے یہ یہ تفسیر بھی رائے مضموم ہوئی کہہ رہا ہوں گی اسی لئے ہم کو تفسیر میں دیکھنا پڑے گا منحج اگر منحج سے ہم ہٹ گئے تو ہماری تفسیر قابلے قبول نہیں اور قرآن پاک اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا تمام چیز واضح کر دیا کہ انسان کا عقل کام نہیں دیتا ہے جو قرآن سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ چیز اسی طریقے سے جبت تاغوت سیطان جو بوت ہوت ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی سے مقالبت ان کی ہے اس اور حضور صدیق سے کہتے ہیں جبت تاغوت سے مراد ابو بکر عمر ہیں نعوز باللہ من تفسیر ان کی دیکھی اگر میں ایک کتاب لکھا ہے فکر سیہ اردو میں ان کی تفسیر وں کے بارے میں کچھ میں نے بیان کیا کس طریقے سے خرافات کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں فلا چیز کے بارے میں یہ چیز جو ہے یہ تفسیر جو ہے تفسیر بر رائع مضموم ہے موتزلہ نے کیا ہے اکتیار کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کب ہوگا دیدار قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اور موتزلہ ایک فرقہ ہے جو ہر چیز میں اقلے کو پرکتے ہیں اقلے کو مقدم کرتے ہیں اقلے کی بات کو اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں اس کا انکار کیا اب قرآن پاک کی آیت ہے کچھ چہرے تروں تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے ہوں گے اللہ کی طرف اللہ انسان دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو اور سب سے بہتر چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور اس کی الگ تعالی مل کرتے ہیں اس سے مراد ہے سواب کہاں سے لے کر آئے تو یہ تفسیر مضموم اور بہت سے لوگ اسی چیز کو کیا ہے پڑھنے کے بعد اب کا عقیدہ بھی کھلات ہوتا ہے اور یہ تفسیر مضموم کی سب سے بری صورت علی گڑ کے جو بانی تھے سر سید احمد خان بہت بڑے آدمی تھے علمی حیثیت تھی ان کے لیاقت تھی اسی چیز میں فس گئے تفسیر علمی میں اور موجزات کا انکار کر دیا کس کا انکار کر دیا موجزات کا انکار کر دیا جنت کا انکار کر دیا جہنم کا انکار کر دیا ملائکہ جو چیز ان کے ذہن میں نہیں آئی اور موجزات کا تبنی کو اپنے سائنس کے اعتبار سے انہوں نے دیکھا سائنس کیا چاہتا ہے سبب یہ چھت ہے پیلر ہے کھمبہ ہے دیوار ہے تو چھت ہے اگر اینر ہے تو چھت نہیں ہوگی سبب چاہتا ہے ام موجزہ سبب نہیں چاہتا ہے سوال علیہ السلام کیوں اٹھنی آئی کہاں سے پہاڑ سے آئی پہاڑ کا کام اٹھنی جنہ ہے نہیں بس موجزہ کے طور پر نبی کہتا میں سارہ کیا چاند دو ٹکڑا ہوگیا ہم سارہ کرتے نہیں ہوتا ہے سب کا انکار کر دیا انہوں نے مزاق کر دیا تو یہی تفسیر اسی لئے کہا جاتا ہے سلب کے طریقے پر جو تفسیر ہے اور جو تفسیر ہمارے صحابے کرام نے جستہ سمجھا محدثی نے سمجھا اس اعتبار سے اگر تفسیر پڑھی جائے گیا تو قابل قبول ہے ونہ قابل قبول نہیں ہے تو میں مقتصد اوپر بیان کیا ایک کچھ لوگوں نے تفسیر ایسی کیا کہ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں چاہے انجرین کا علم ہو ٹیب کا علم ہو ناج گانا کا علم ہو جو بھی ہو سب کا مصدر اور مرجع کہتے ہیں قرآن پاک ہے کیا کہتے ہیں قرآن پاک یہ کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جنت اور جہنم کے مطالق جنات اور فرست مطالق آیتیں جو ہیں نا یہ تمام اس کی کوئی تصریح آج تک نہیں کر سکے کہتے ہیں کہ سائن سے اور ترقی کرے گا تو ہم کو معلوم ہوگا تحقیقات کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے اعتبار سے صحابے کرام قرآن کے معنی کو نہیں سمجھے اور قرآن کے معنی کو سمجھنے والے کون ہے کون مطالق ہے بعد میں جو لوگ پیدا ہوں گے اور علم سائن کو پڑھیں گے وہ قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے والے ہوں گے نعوذ باللہ دن پر قرآن نازل ہوا جو نبی کریم اللہ سلام کے قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے بعد میں کے لوگ جو ہے اس لیے کی علم وحی اور علم سائن سے دونوں کو ایک کر دیا ان لوگوں نے اور سائن سے کے اعتبار سے جو کمی پائی گئی اس کا انکار کر دیا سبب نہیں جیسے مثال کے طور پر سائن ہر چیز میں سبب چاہتا ہے سبب نہیں ہے اس کو انکار کر دیتا ہے تمام چیزیں تو موجزات کا بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے کیا ہے انکار کر دیا تو بھائی اور دوستو علم وحی اسی لیے محدثین نے علماء نے ایک فرق کیا کہ دو چیزیں ہیں ایک علم وحی کا سرچسمہ اللہ تعالیٰ ہے وہی جو نبی نازل کیا یہ کہاں سے نازل ہوتا ہے کون نازل کرتا ہے قرآن پاک کو کون نازل کیا حدیث کی باتوں کو کون نازل کیا اللہ تعالیٰ علم سائنس کا جو اصل ہے وہ انسان کی عقل ہے وہ بھی محدود ہے انسان کی عقل گلتی کیا ہوئی اب دیکھئے ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کر رہے ہیں اور بہت چیزیں ہیں لیکن ہم مخاطب بہت کم کر رہے ہیں کتاب کر رہے ہیں ڈاروین کا نظریہ ارتقاء آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ڈاروین کا نظریہ ارتقاء نظریہ ارتقاء کی اللہ تعالیٰ نے ذکرے کیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کی اللہ تعالیٰ مختلف مٹی لیا اور اس کو مختلف جگہ کے پانی لیا اس کے بعد گوندھا اور اس کے بعد آدم کی شکل بنائی اور سو گئے تو روح ڈالا آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ لوگ سنتے رہیں خطبہ لوگ خطیب انہوں نے بہت تقریر کی یہ پہلے انسان ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ڈال دیا جنت میں اور آدم اسلام کو سکون نہیں تھا تو ان کے پسولی سے ہوا کو پیدا کیا تاکہ آدم کو ہوا کے ذریعے سے سکون حاصل بہت سنجھ میں آئی لیکن ان لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سائنس سے علمی تفسیر علمی کرنے والے یہ نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے دیاروین کے نظریہ کو تسلیم کرتے دیاروین کا نظریہ کیا ہے کی پانی تھا پانی میں کیڑے پائے گئے کیڑے بڑھتے گئے اور اسے نباتات ہو گئے اور بڑے ہوتے گئے انسانی بندر کی شکل اکتیار گئے اور بڑے ہوتے گئے تو بندر آدم نمہ ہو گیا اور اسی سے آدم پیدا ہوئے کون پیدا ہوئے آدم پیدا ہوئے اور باقاعدہ الاسلام وطب الحدیث ایک کتاب کے مصنف نے اس کو ثابت کیا اور بہت جدہ ثابت کرنے والے اس لئے مولا ابو کلام آزاد رحمت اللہ نے اس پر رد کیا اس لئے کہ نظریہ ارتقاء کو اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو پورا اسلام دھڑا رہ جاتا ہے حل نہ ملتا ہے قرآن پر عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے اور مقصد کیا ان کا کہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لئے اس ہدایت سے لوگوں کو کیا ہے پھیر دیا جائے یہ ہی مقصد ہے تمام چیز اور اس کے علاوہ کیا ہے اور کوئی بندگ نہیں اب سن لیجئے ٹیلی ویزن دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ٹیلی ویزن دیکھا ہوگا اب کیا کہتے ہیں ٹیلی ویزن کا وجود نبی قریم صلی اللہ اسلام سے ہے کیسے قرآن اور جدید سائن سے مولیف نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ اسلام کے زندگی ایک واقعہ میراز سے متعلق جب نبی قیتم آسمان پر گئے تھے اور جب وہ آپس آئے تو کفار مکہ سے کہا کہ ہم آسمان پر گئے تھے اور ایسے بیت المقدس گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا بیت المقدس ہم دیکھ چکے ہیں بیان کیجئے کیسے ہے تو اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سب کچھ بتا دیا یہ اور دوسرا واقعہ دوسرا واقعہ جب کھندک کا معاملہ تھا پانچ ہزری میں کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے والے تھے تو نبی کریم طلعہ نے کھندک کھودنے کا کیا ہے بتایا تین کلومیٹر تک کھندک تاکہ یہ کھندک کی وجہ سے کافرین حملہ نہ کر سکے مدینے پر اور کم آدمی ان کا دفاع کر سکے جب کھندک میں آئیں گے تو مار دی جائیں گے تمام چیز اور یہ معاملہ تو نبی کریم ایک پتھر ملا پڑا تو صحابہ کرام اس پتھر کو توڑ نہیں پائے تو نبی کریم نے قبل آیا گیا تو نبی کریم نے پہنی ضرب ماری پھاولے کی خندک کھودنے کے لئے تھے تو چٹان پہ زبر لگائی اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک سام کی کنجیا دے دی گئی اور واللہ میں اس وقت وہاں کے سر کے محلات دیکھ رہا ہوں ملک رومیوں کے کنٹول میں تھا یہ آپ نے کہا دوسری ضرب لگائی آپ نے تو فرمایا مجھے فارس دے دیا گیا مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں فارس ایرانی لوگ جو تھے نا یہ کسرہ کے لوگ جہاں پہ حکومت کرتے تھے اور تیسری ضرب لگائی تو آپ نے یمن کی کنجیا دے دی گئی اور میں سنا کے فاتک دیکھ رہا ہوں مذکورہ بالا معاقیاز ہیں جو نبی قیسنم نے یہ موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی کہ مستقبل میں مسلمانوں کی وہاں پر حکم ہوتا ہوگی اس سے ان لوگوں نے ثابت کیا کہ سب سے پہلے ٹیلی ویزن کے بارے میں نبی کریم نے بتایا پیسین گو کی نہ کوئی سٹیسن تھا نہ کوئی کہربا تھا نہ کوئی بجلی تھی اور نبی کریم نے کیا کر دیا اب بتا دیا اس طرح کے بعد ٹیلی ویزن کا تمام اب اس کو ثابت کرنے کے لئے تا کہ یہ نبی کریم کی طرف سے ہے اور اس میں جو خرافات پائی جاتی آدمی آدمی دیکھیں تو بھائی اور دوستو یہ تو ہے ہم نے مقتصر طور پر بیان کیا ہم قرآن کو پڑھیں قرآن کی تفسیر کو پڑھیں مولانا سے پوچھ لیں کی کئیسی تفسیروں کو پڑھنا ہے اس لئے کہ اگر گلت اور گمراہ کس میں کے لوگوں کی تفسیروں کو پڑھیں گے اور سیطان لگا رہتا ہے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے تو انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت کیا ہے دعا کرنی چاہیے کس کے لئے دعا کرنی چاہیے ہدایت کے یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا بھی علم اتا فرمائے تفسیر کا بھی ہمارے ایمان کو باقی رکھے اور بہت سی چیزیں تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو میں مقتصر توفہ آپ لوگوں بیان کیا کچھ علمی باتیں تھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ سمجھ میں نہیں ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ لوگوں سمجھنے کی واخر دوان الحمدللہ رب العالمین